اسلام علیکم کلاس ویلکم تو دی کلاس آف فرینجک ٹاکسکالوجی ہم لوگ پڑھ رہے تھے ڈیفرنٹ سولٹ آف ڈرکس جس میں ہم لوگوں نے بہت سارے نون نارکوٹک ڈرکس پڑھے اس کے علاوہ ہم نے کینابس پڑھی ہم نے کوکین پڑھی اس سے ریلیٹیڈ سارے کے سارے ڈرکس پڑھے ہم نے ایمفیٹامین بھی پڑھے تھے ہم نے ہالوسینوجن بھی پڑھے تھے بہت سارے جو ہیں وہ ڈرکس ہم پڑھ رہے تھے ان کی میٹیبالیزم کیسے ہوتی ہے کیوٹ پائزننگ کس کیس میں ہوتی ہے باڈی کے اندر جا کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کونسے ڈرکس جو ہیں وہ اتنی زیادہ لیتھل ہیں کہ تھوڑی چھے ہم آپ میں بکھائیں گے تو وہ آپ کی رہت ہو جائے گی اور کونسے ڈرکس ہیں جو ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ڈرک ایبیوز کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کی اوبر ڈوز سے کیا ہوتا ہے سب کچھ ہم لوگ نیچ سے ڈسکس کیا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپ ڈرکس یا پھر نارکوٹک ڈرکس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو اوورویو کیا ہے یہ گروپ ہے پائزنز کا جنگو ہم نارکوٹک پائزنز یا سومنیفریرس پائزنز بھی بولاتے ہیں کیوں ان کو ایسی کیا خواہ جاتا ہے بکوز یہ سلیپ انڈیوز کرانے کے لیے مطبع نین لانے کے لیے یا پھر آپ کے پین کو ریلیف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے جو کہ اوپی ایم سے ڈرائیوڈ ہیں جو ڈرکس جو ہیں وہ اوپی ایم جو پاپی پلانٹ ہے ہمارا وہاں سے جو ڈرائیوڈ ہیں ان کو اوپی ایچ بلایا جاتا ہے جبکہ جو آرٹیفیشلی پروڈیوز کیے گئے ہیں ڈرکس جو کہ اوپی ایم کی طرح ہی کام کرتے ہیں سلیپ انڈیوز کرتے ہیں لیس کرتے ہیں پین اور اس کے جیسے سمیلر ایکشن ہے لیکن وہ نیچ پروڈیوز نہیں ہوتے ان کو ہم اوپی ایچ بلاتے ہیں تو اوپی ایچ اور اوپی ایچ میں یہ ڈیفرنس ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے وہ اوپی ایم کی اوپی ایچ جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے جس کو ہم کامل لینگوز بولتے ہیں افیم جو ہے وہ نیچرلی ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اس سب کانٹینٹ کے اندر بھی پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے جو ڈرگ بنتا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سامنی فیرس ڈرگ ہے جو نین یا سلیپ انڈیوز کراتا ہے اور ہمارے پاس ہماری پین کو جو ہے وہ ریلیف کر دیتا ہے ہسٹری کیا ہے ہمارے پاس اوپی ایم کی اوپی ایم جو ہے وہ ایک گریک ورڈ سے ڈیرائیوز کیا گیا ہے جس کو مطلب ہوتا ہے جیوس اس لئے بولا جاتا ہے جو ہمارے پاس یہ اوپی ایم کا پلانٹ ہے پاپی پلانٹ ہے اس کا جو کیسے کہا جیسے جو فروٹ ہوتا ہے وہ ملک اس میں سے نکلتا ہے اس لئے اس کو ایسے بولتے ہیں دی فرس اوٹھینٹک ریفرنس ٹو پاپی جوز اس فاؤنڈ آف تھیو پرائیسٹس جو کہ رومن فیزیشن تھا اس نے اس کو یوز کیا گیا تھا اور اس نے اس کو کہا تھا میکونیم اور یہ ایک گریگ نیم ہے پاپی کا اس کے علاوہ ہمیں کہاں کہاں پہ ہسٹری میں ملتا ہے ایٹین جرو سکس میں دکھا ہوئے کہ سرٹنر آئیسولیٹڈ ان الکلائٹ فرم اوپی 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 پلانٹ جو ہے اس میں سے اس نے آئیسولیٹ کیا تھا ایک الکلائٹ جس کو اس نے مارفین کہا تھا اور اس کا استعمال کیا جاتا تھا نیند لانے میں اس لئے اس نے اس سپیسیوک مارفین کلائیٹ کو کہا تھا کہ یہ ہے گارڈ آف ڈریمز اس کے بعد بہت زیادہ نیند آئے گی آپ بہت زیادہ مگزار ملے لگے تو آپ کوبہ میں چل جگہا آپ کی ڈیت ہو جائے گی اپیم جو ہے وہ کیا ہے اس دا کوئیگولیٹیڈ ایر ڈرائی لیٹکس جوز اپتین بے لانگیٹیوڈنل انسیزنز آف دی انرائپ کیپسیوڈ آف دی وائٹ پابی پلانٹ کیا ہے یہ انڈیا میں پروڈیوش پر ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے جو پروڈیوش ہوتی ہے ہمارے پاس جو سپیشی یہاں پر ہے اس کو کہا جاتا ہے پیپر ور سومنی فیرم اور جو اپیم ہے وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں ہم اس کے جو اس کے انرائپ کیپسیوڈ ہیں جو رائپ نہیں ہوئے گھتے ابھی وہ جو ہے وہ پچے ہوتے ہیں ان کو کٹ کے اس میں سے جو 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 ملکی چیز نکلتی ہے اس کو ڈرائے کر کے وہ جو سو ہم بسکلی یوز کرتے ہیں اس اوپیم وہ جو ملکی ایک سکیوڈ ہے from the incisions on the unripe poppy capsule is air dried to obtain a dark brown colored opium رائپ اور dry poppy capsules جو ہوتے ہیں اس کو contain کرتے ہیں only a small trace of this opium and are used for their sedative and narcotic action their warm decoction is used locally as a sedative fermentation and polytis انہوں نے بتایا ہے جو unripe capsule ہے اس سے ہم opium لیتے ہیں اور وہ جو unripe میں جو ملک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ high concentration ہوگی اس میں اس کیامیکل کی جبکہ جو اس کے ripe یا dry capsules ہوتے ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں normal sleep inducing tablets کے طور پر یا medicines کے طور پر جو پوپی پلان کی سیڈز ہوتی ہیں جس کو ہم خشکاش بھی بولتے ہیں are cremation color creamy color do not contain any opium اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو normal کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں therefore they are harmless they are uses food اور sweets کے ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے oil بھی نکالا جاتا ہے جس کو ہم poppy seed oil یا خشکاش کا جو تیل ہے اس کو بھولا پہ ہیں تو یہ جو psicopie plant ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور جب آپ باقی کی چیزیں استعمال کرے گے اس کے جہاں پر chemical کی جو ہے وہ concentration زیادہ ہے تو obviously وہ abuse کے طور پر استعمال ہوگا جیسے ہم نے last time پر coke queen پڑھی تھی اور ہم نے کہا کہ وہ کہاں سے بن رہا ہے وہ cokeو پلانٹ جو ہے جہاں سے ہم کافی لے رہے ہیں وہیں سے جو ہے وہ خوکین بھی بن رہی ہوتی ہے لیکن جو کافی ہے وہ تو ہم نیچرلی یوز کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس کے باقی کے پلانٹ کے پارٹ استعمال کریں گے تو وہ ڈرگے بھی اس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو اسی طرح سیم کیس اس پاپی سید پلانٹ کا بھی ہے اپی ایم کہاں کہاں پر بائے جاتا ہے بہت ساری مقدار میں پایا جاتا ہے بہت ساری مقدار میں پایا جاتا ہے بیٹر ٹیسٹ ہوگا جب فریش ہوگا تو یہ پلاسٹکی سا ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈرائے ہوگا سٹوڑ کر لیتے ہیں ہم اس کو تو پھر یہ ڈاک براؤن سکھ شیپ میں اور ہارڈ ہو جاتا ہے ہارڈ سا ہو جاتا ہے میکنیزم اف ایکشن کیا ہے کو اپی ایڈ کو اس کمیکل کو اس ڈٹھ کو سمجھ کرتے ہیں تو میکنشف ایکشن dean کیا ہے کیا کرتے ہیں ہمارے پاڈی کے اندر اس کے ٹری میجر کلاسز ہیں میں آپی اٹھ ریسیٹ و ریسیٹوٹرز کے ہماری باری کے اندر تین ٹچ جگئے ہیں تمہیں ٹچ لوگ سے ہر بائیڈ کرتے ہیں جو جاکے پچھا میکنشف درہ ہے بائیڈ ٹچ پر کیا بائیڈ soprattutto مول سب سے بائیڈ میاؤ ریسیٹرершری بلاتے ہیں یہ موسٹ آف دے کلینکلی یوز اوپی ایٹس ریلیٹلی سیلکٹیف فور دیس جیسا پر یوزیلی جو ہم اوپی ایٹس استعمال کرتے ہیں وہ جا کے اس والے ریسیپٹر کے اوپر ہی بائنڈ کرتے ہیں اور اسے کیا ہوگا ہمیں نیند آئے گی اور جو ہے وہ ریسپریری ڈیپریشن ہو جائے گی ہماری ہماری گیسٹرو انڈرشنل ایکٹیوٹی جو ہے وہ جو ہے وہ لو ہو جائے گی اور ہم دیپینڈنٹ ہو جائیں گے لوگوں کے مطلب ہمارے چلنا پھرنا بھی محال ہو جائے گا جو دوسرا ریسپٹر ہے وہ ہے کپا ریسپٹر اس کو پی ٹو ریسپٹر بھی بلاتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہمارے سپائنل کارڈ میں ہمارے سپائنل جو ہے وہ انڈل ایس جی کا انڈل جیسی اکاز ہوگا ہمیں کہ ہمارے سپائنل جو دماغ سے ہمارے پاس سپائنل لورس جاری ہیں ان کے اندر مزدہ ہوگا ہمارے سپائنل لورس سپس ڈپریس ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے بھی کیا ہوگا ہمارے چلنا پھرنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا جب جو ڈلٹا ریسپٹر ہے اس کا اس کو ہم اوپیوان ریسپٹر کہتے ہیں یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے سپائنل کارڈ میں جو بھی نوز جاری ہیں ان کو ڈامیج کرے گا جبکہ جو سگما ریسپٹر ہے جو تھرڈ بان ہے وہ لوری نوز جو تھرڈی سپسٹر ہے جب ڈیوان جو سنسٹر کرے گا جوال ریسپٹر ہے من اگر جوال ریسپٹر ہے جو بھی جو سپسٹر ہے جو ہمارے پیتر ریسپٹر ہے جو بیوہllے التو existem چار ریسیپٹر ہوتے ہیں 3 جگہat پہوٹھ کس способ تمام اور اپیہٹ کے ساتھinkام اپنا بهارات پpes اپی ایم کو نکودھ examination اور جو اس جیسے اور ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی کیا کرتے ہیں ہماری موومنٹ کے ڈیسورٹرز کاز کرتے ہیں کہ ان کے وجہ سے بھی ہمارا چلنا پھیڑنا جو ہے وہ روک جائے گا ہماری موومنٹ جو ہے وہ اور ہماری انوالنٹری ایکشن جو ہوں گے وہ جو ہیں وہ روک جائیں گے اچھا میکنیزم آف ایکشن تو ہمیں بتا لگیا کہ اس سے کیا ہونے ہماری نین آنیاں اور ہمارے پاس جو ہے ہماری موومنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی ہماری ہارٹ بیٹ کم ہو جائے گی ہماری سپانرن کارڈ کی ننف اور انوالنٹری ایکشن جو ہے ہمارے وہ سارے کسارے کم ہو جائیں گے اور اب ہم نیکس جی دیکھتے ہیں کہ اس میں میٹیبولیزم کیسے ہوتی ہے مطلب ہم اس کو جب ریجز کریں گے تو پھر یہ ایڈ دائنڈ ہماری باڈی سے کس طرح ایکسپیلٹ ہو رہا ہے کیسے میٹیبولیز ہو رہا ہے اپوائیٹ ڈرگ چھو ہیں وہ ابزوربنٹ کہاں کا ابزورب رہا ہے وہ ہماری گیسٹر انٹیسلی سسٹم ہمارا سارا کا سارا جو سسٹم ہے جہاں سے ہم اس کو انگلف کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا اس کو ابرپ کرا رہا ہوں کہ ہمارے لنگز بھی اس کو ابرپ کرا رہا ہوں گا اس کے مسئلس بھی بکاز ہم کہہ رہیں گے نارکولک ڈرگس ہیں اس کو ہم سگرڈ کی فرم جیسے لیتے ہیں اس طرح بھی ہم اس کو پی رہے ہوتے ہیں مطلب اس کا وہ لے رہے ہوتے ہیں سگریٹ کی فارم اس کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں The most rapid and pronounced effects occur following intravenous administration جب ہم اس کو intravenous لیتے ہیں مطلب ہم اس کی انجیکشن لگاتے ہیں which only slightly less efficient absorption after smoking or inhalation of vapors and the least intense actions are seen after absorption from the digestive tract تو انہوں نے بتایا ہے جیسے کہ کوئی بھی چیز اپنی وینز انجیکشن کے طور پر تو اس کا زیادہ effect ہوگا اور جو چیز آپ اوریلی لوگوں کے کم effect ہوگا تو یہاں بھی یہی بتایا ہے کہ سب سے زیادہ dangerous form میں ہم نے یہ دکھا ہے کہ جب ہم اس کو ہمارے پاس intravenous administration کرتے ہیں تو سب سے زیادہ rapid اثر ہوتا ہے اور جو ہے جب ہم smoke کرتے ہیں تو اس سے کم ہوتا ہے جب ہم انہیل کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے اور جب ہم اس کو as tablets انگلف کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آہستہ سکھ سلوڑ ڈاؤن metabolism اسی ہوتی ہے most of the metabolism کہاں ہوتی ہے liver میں جا کر ہوتی ہے اور ہمارے پاس کیسے ہوتی ہے with the help of glucuronic acid and only small amounts are excreted directly into the form of urine اور فیسیز اور بہاتی کم مقدار میں جو ہے وہ same جو ہے وہ excrete out ہو رہا ہوتا ہے usually liver کے اندر یہ detoxify liver ہی کر رہا ہوتا ہے تمام کا تمام opioid کو acute poisoning کیسے ہوگی اس کو لیتے ہیں تو ہمارے باڈی میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا سٹری جائے گی بعد میں کیا آئے گی اب ہم وہ discuss کر رہے ہیں symptoms opm poisoning کی یا morfine poisoning کی جو ہے وہ کیا ہے کہ they usually a parent from half an hour to about an hour after the poison have been swallowed جب آپ اس کو لے لوگے بہت زیادہ مقدار میں تو کیا ہوگا آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے اندر یا آپ کے باڈی کے اندر رکھے اثر رہنا شروع ہو جائے گا دبکہ جب آپ اس کو intravenous لی لوگے انجیکشن کی طور پر لگے تو فالان سے اثر کر لے گا اور کیا ہوگا آپ کے باڈی کرنے جا کے ان سارے ایک سارے ریسیپٹرز کو بلوک کر دے گا central nervous system کو بلوک کر دے گا چلنا پیٹا محال ہو جائے گا آپ کو کیا کیا فیل ہوگا جو ہم اسٹیڈیز کیا بتاتی ہیں کہ کون کون سٹیجز آئیں گی سب سے پہلے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا ایکسائٹمنٹ فیل ہوگی جب آپ اس کو دس سٹیج میں بھی اپسینٹ ایفا لارج ڈوس اسٹیگن تو مطلب کہ بہت رہا مقدار میں اگر آپ نے اس کو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ والی سٹیج آئے نا آپ نید میں چلے جاؤ اور پھر کوہ میں چلے جاؤ لیکن اگر آپ نے تھوڑی مدھائی ملیا ہوگا تو آپ کو ایکسائٹمنٹ فیل ہوگی یو فورک فیلنگ آئے گی اور ویل بینگ جو ہے یوزیلی کمز ارلی آپ کو بہت اچھا اچھا فیل ہوگا اور پلیجیریبل فیلنگ آئے گی مینٹل ایکسائٹمنٹ ہوگی آپ کو اور آپ کو بریتھ جو ہے اس میں بھی اوپیوم کی سمیل آئے گی اور بچوں کو کنوولیونز بھی آ سکتی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے ایکسائٹمنٹ سلو ڈاؤن ہو جائے گی آپ کو سردر دونا شروع ہو جائے گا آپ کو آپ کے لیمز جو ہیں آپ کو مطلب بے جان سا فیل ہونا شروع ہو جائے گا اپنا بھاری شروع ہو جائے گی اور آپ کو نین دانا شروع ہو جائے گی اور آپ کی پیوپلز جو ہیں آنکھوں کے اندر کی جو ہے کنسٹرکٹ ہو جائیں گی فیس اور لپس جو ہے وہ بھی کام کرنا بند کر رہے ہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر جا کے وہ آپ کی نروز اور نروز ان کو بلوک کر رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اب آپ ہلکے ہلکے نیند میں نوشے میں جانا شروع ہو گیا پھر کیا ہوگا سریج آف نیکروسیز آئی گی جس کے اندر بکٹم جو ہے پاس کرے گا کومہ کے اندر اور اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے مسئل جو ہیں بہت سلو ہو جائے گی اور پھر کیا ہے ادھر سے آپ کو سٹوک بھی ہو سکتا ہے بریسنگ کا آپ سانس کیانا بند اور پھر آپ وہیں پہ مر بھی سکتے ہو پیٹل ڈوز اور پیٹل پیٹل پیٹس کا کیا ہوگا ٹاکسک ڈوز میبھی بھی ڈیفرن 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 مارفین کے اوپیم کے تو اس کے لئے وہ فیٹل ڈوز ہوگا جبکہ اگر بلکل ایڈکٹ ہوگا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یوز یوز پیٹل پیریئیڈ می ایک سنڈ دو دن تک آپ کو فیٹل ڈوز پیٹل سکتا ہے پوست مارٹم پیٹس کیسے ہوگی ہوگی ہوں گی سمین سینوز ہو چکے ہوگی لپس کے اوپر لگ رہا ہوگا آپ کا نوز اور ماؤ اس مہ خیل ہر ہوں گے مد چکا ہوگا بھی چیز بند ہوگی ہوگی پیس ڈرگ کو سمیل آره ہوگی اور جو ہے لنگ جو ہوں گے کیونکہ وہ کیا ہی رہا ہے نین پراؤنک ہے جو وہ کورڈ ہو چکے ہوں گے فروت سے بلڈ جو ہے وہ ڈاک ہو جکا ہوگا اور آرگنز جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی سکر چکے ہوں گے اس طرح بہت سارے چیز آپ کے باڈی کے اندر آئیں گے میڈی کو لیگل ایسپیکٹ جس کے کیا ہوں گے اوپی ایم ہے اس بینیوز پر سوسائیڈل پرپوسیس بیکوز اس کے بعد نیند آئے گی اور نیندی میں آپ مر جاؤ گئی سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں نیند آنے سے مرنے کے لیے اور فر جس پرپوس وہ کیا کرتے ہیں وہ اب کرنا نہیں ہے یہ بتا رہی ہوں کہ مسٹرڈ آئل یا جنجر آئل کے اندر جب ہم اس کو مکس کر کے لیتے ہیں تو اس کا ایکشن جلدی مطلب یہ جلدی ابزاب ہو جائے گا باڈی کے اندر اور دفکلٹ ہوگا پھر سٹمک سے اس کو ریموو کرنا کیونکہ وہ آپ نے مسٹرڈ آئل کے ساتھ لیا ہوگا تو وہ جا کے چھپک جائے گا اور باڈی سے پھر اس کو واش کرنا مشکل ہو جائے گا اور پھر اسی لیے لوگ جو ہیں مورفین کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں سوسائیڈ کرنے کے لیے ڈاگ براؤن کلر کا کریکٹرسٹک اوڈر بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور ہومیسیڈل پرپوس کے لیے بھی استعمال کر جاتا ہے بچوں کو ختم کرنے کے لیے جو ایلیگل بچوں کے ان کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کر جاتا ہے وہ کیا کریں گے بریس فیڈ کرتے مدر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بچوں کو چکھا دے گی اور اس کے بدل سے بچے جو ہے وہ مر جائیں گے پھر اس کے پاس نہیں دے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے ایکسیڈنٹل پائزنگ ہو سکتی ہیں ایڈکٹ کی کیس کے اندر بچے کو لے لیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا انفرنٹ و چیلڈرن سفر کریں گے پائزنگ سے کہ اگر انہوں نے غلطی سے کروڈ فارم اوپیم لے لی تو بھی ان کے جیسے گرینڈ پیرنٹس ان کے کھا رہے ہیں تو وہ ساتھ انہوں نے بھی انگلز کر لی تو بچے جو بہت چھوٹا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا ایکسیڈنٹل پائزنگ ہو جائے گی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کے علاوہ اوپیم بلیو کر جاتا ہے کہ وہ ڈیوریشن آف سیکشل ایک بڑھاتا ہے سیل ینگ من جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ ایک مگزار میں اگر آپ لے لیں گے تو پھر بھی آپ کی جو ہے وہ ہو جائے گی اب اسی کی نیکس جو ہے اوپیم کی ایک فارم ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہیروین ہیروین جو ہے وہ اوپی ایچ ہے اب ان ریبن نے بتایا ہے کہ اوپی ایچ جو ہے وہ 3500 ڈیورز سے بھی پرانے ہیں کروڈ اوپی ایچ سوان سے جاتا ہے ہیلکول کے ساتھ اور مارفین جو ہے وہ فرسلی آئیسلیٹ کے ایزا اٹھارہ سو چھے میں اور سنتھیکلی پھر اس کو بنایا گیا تھا نائنٹی ایٹی نائنٹی ایٹ میں جس اس کو ہم کہتے ہیں ہیروین دف مدد کے اب یہ جو ہے وہ خود سے پروڈیوس کیے گئے مارفین یا اوپی ایم کیلو ہم فارم ہیں اس کو ہم ہیروین بولتے ہیں پھر ہم نے خود بھی اور اور طرح کے بنایا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیمرول ہے اور ڈالوفین ہے جو کہ نائنٹین فارٹی میں بنایا ہیروین ویس کریٹیڈ ان اٹیمپ تو فائند ایک سیفر ٹائپ مارفین کیوں بنایا گیا بکرز وہ چاہ رہے تھے کہ مارفین کا نشاہ ہم درہا سیف فارم میں کریں جس کو ہم استعمال کرتے تھے جو مارفین لائک کریکٹرسٹکس رکھتا تھا جو کہ ایڈکشن نہ کرے انہوں نے ایسا ڈرگ بنانے کی کوشش کی جو ہمیں ایڈکٹ نہ کرے لیکن وہ کام ویسے ہی کرے لیکن دیوالپرز بھوپ ڈیوڈ بی یوز تو کیور مارفین ادکشن لیکن انفرچنیٹی ہیروین جو ہیو مار ایڈکٹیو ہے ڈیوڈیو تو ایڈکٹیو ہے ہیں ڈیوٹو ایڈکٹو ہے ماری ٹائپ سکر اس کا ایکشن ہوا اور دو دہا ڈیوڈہیں ہیں وہ زیادہ ہارش ہے آپ کو اور یہ باوٹ یا پھر براون پاوڈر میں ہوتی ہے جو کہ آپ smoke بھی کرتے ہو sniff بھی کر سکتے ہو ناک کے ذریعے اور inject بھی کر سکتے ہو اور it can be smoke the end of a cigarette is dipped in heroin powder and lighted or chasing the dragon or playing the organ اس طرح کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو drug is lighted and smoke inhaled اور subcutaneous injection skin popping intravenous as main lining heroin is not taken orally because it is rapidly hydrolyzed into the stomach اس کو اورلی لوگ کم ہی لیتے ہیں اس کو کیسے لیتے ہیں انہیل کرتے ہیں ناک سے سنف کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو سگرٹ میں جلا کے استعمال کرتے ہو نیو ٹائپ آف میکسکن ہیروین جو ہے اس کو بلیک تار کھا جاتا ہے جو کہ آج کل پپلور ہے یو ایسے میں جو کہ 40 ٹائمز مار سٹرانگر ہے دن ہیروین اور 10 ٹائمز چیپر ہے مطلب یہ بہت سستی ہے اور بہت دا اس کا ایفیکٹ اور زیادہ تیز ہے ایلیسٹ ہیروین فاؤنڈ آن سٹریٹ آف انڈیا آر فریقونٹی ایڈلٹی لیٹی ڈالوین پاوڈر جو مطلب کہ لوکلی ملتی ہے ہیروین اس میں کیا ہوگا وائیڈ پاوڈر ہے تو آپ کو کیا پتا اس میں ہیروین کی مقدار کتنی اور کنڈامننٹ کتنے زیادہ ہیں تو یہاں پر جو ملتی ہوگی وہ ڈالو اس کے اندر ڈیفنڈ اور پاوڈر زیادہ ہوں گے تاکہ جو ہے اس کی پرائز کو منٹین کیا جا سکے لائک لیکٹوز یا ڈیکسٹروز ٹاک کوئینین کیفین اس طرح کے نورمل نورمن چیزیں جو ہیں پاوڈر ہی سمجھ دو کہ اس کو ڈالا جاتا ہے اس سورٹ آف ایسی ریشن اسمٹی ریفرس کٹنگ اور جب بہت دفعہ ایسی بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ریث نہیں ہوتی بلکہ جو اڈلٹرانٹ اس میں ڈالے گئے ہوتے ہیں جو اس میں کنٹامنٹس ڈالے گئے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ریث ہو جاتی ہے آگے اگر نے بتا ہوا ہے برامٹونز کوکٹیل is a mixture of مارفین کوکین کلور پرو میزین and and alcohol used to alleviate severe and infractable pain as in certain types of cancers انہوں نے بتا ہوا ہے کہ آپ اس ڈرگ ان ساری چنوں کا mixture جس کو بولتے ہیں برامٹون کوکٹیل اس کو استعمال کرتے ہو جب آپ کو بہت زیادہ severe قسم کی پین ہو رہی ہوتے ہیں جیسے کہ کس کچھ قسم کی کینسر میں آپ کو ایسے ہوتا ہے تو وہ ہسپٹلز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس پین سے ریلیف دیا جا سکے انسان کو کیا ہوتا ہے جو ڈرگ ابیوزر ہوں گے وہ بہت زیادہ مقدار میں انجیکشن لگاتے ہیں اپنے ایلو کا قریب اسی لیے جو ان کے ایلوز ہوتی ہیں وہ پنکچر ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ ریزیزن کو قاس ہو جاتی ہے اب انہیں نیکسٹ ہمیں 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 ہروین یا مارفین کی ڈرگ ہمیں خود سے بنائے ہیں ان کے بارے میں بتا ہو ہے جیسے کہ پہلا ڈرگ ماتھی ڈائن ہے جس کو ہم ماتھی ڈائن بھی کہتے ہیں ایس میں پہ جاتا ہے یہ کلرلیس کرسلین پاوردر ہے اس کا بھی کروار ٹیست ہے یہ موسیقی 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 تو کیا ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ میڈیکل سٹاف یا پیرا میڈیکل سٹاف جو ہوگا وہ ہی ادھر تک ہی رہتا ہے لوگ نہیں لیتے تو ڈرگ ابیوز اگر کرنے ہوگا تو وہی لوگ کرتے ہیں باقی کے باہر کے لوگ نہیں کہیں گے دوسرے ڈرگ جو ہمارے پاس ہے میتھڈون یہ ہے نارکوٹک سنتیسائزڈ بائے اب یہ بھی آپ نے سیکریٹ کے فارم میں لینا ہوتا ہے بائی جرمنز دیورنگ ورڈ ورڈ two because of unavailability of morphine and named dolophine after adolf hitler it was later used to minimize the discomfort of heroin withdrawal by being administered in doses for about 10 days اس کو اب کیوں کیا جاتا ہے because جب آپ morphine addict ہوتے ہو یا heroin addict ہوتے ہو تو جب آپ ان سینٹرز بجاتے ہو جو لوگ آپ کو ڈرگ سڑوا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو high dose سے low dose کی طرف لا رہے ہوتے ہیں تو جو heroin نہ لینے کے لئے سے آپ کو discomfort feel ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے آپ کو nine to ten days جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے تاکہ آہستہ 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 باڈی جو ہے وہ heroin سے چھٹ جائے پھر اس پہ لگے پھر اس سے پھر وہ چھٹوا لیتے ہیں ایسے کر کے آپ کو کرتا ہے because اس کی properties heroin like ہی ہیں آپ کو ایسے ہی فیل ہو گا لیکن یہ less additive ہوگا اور آگے انہوں نے بتایا ہے unfortunately it has اچھا آگے انہوں نے بتایا ہے it has appeared to be quite additive itself یہ خود بھی کافی زیادہ additive ہے اور lethality ہے its clinical uses as an analytic more powerful than morphine with the advantage that it is almost as potent by oral administration as by injections اور کیا ہے اس کو بھی ہم oral administration بھی کرتے ہیں اور injection کے طور پر بھی لیتے ہیں تو یہ بھی drug abuse کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب آپ کو کیا assignment ہے آپ نے anesthetic classification دیکھنی ہے آپ نے anesthetics دیکھنی ہے کون کون سے drugs جو ہیں ہم anesthesia کے طور پر لیتے ہیں ان کی کیا کہ classification ہے ان کی mechanism of action کون سے ہیں یہ آپ نے anesthesia میں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں جو as a drug addict آپ استعمال کرتے ہو اور اس کا mechanism of action کیا ہے اس کی treatment کیلئی کیا کرتے ہیں اور جیسے میں نے پچھے سے ابھی تک پڑھا رہی ہوں کہ آپ metabolic بتاؤ گے fetal dose بتاؤ گے آپ کو کیا کیا فیل ہوتا ہے وہ بتاؤ گے پھر اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کرو گے وہ بتاؤ گے اس کی different types بتاؤ گے ویسے ہی آپ نے پورا کا پورا ایک topic جو ہے وہ اس کے اوپر بنا کے لانا ہے